حود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پندرہ آیت نمبر سولہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصون جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زندگی چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی اولائیک الذین لیس لہم فی الاخرہ الا النار یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب ہوا جو انہوں نے کمایا تھا تشریف بہت دھیان سے سنیے دین کی دو قسمیں ہیں ایک ملاوٹی دین دوسرا بے آمیس دین ملاوٹی دین دراصل دنیا کے اوپر دین کا لیبل لگانے کا دوسرا نام ہے وہ دنیا اور دین کے درمیان مسالحت کرنے سے وجود میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ملاوٹی دین کی بنیاد پر بڑے بڑے ادارے قائم ہوتے ہیں مفاد پرست لوگ اس کے ذریعے دین کے نام پر دنیا حاصل کر لیتے ہیں بے آمیس دین کا معاملہ بغیر ملاوٹی دین کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے بے آمیس دین کی دعوت جب کسی ماحول میں اٹھتی ہے تو وہ صرف ایک نظری سچائی ہوتی ہے معاشی مفادات اور قیادتی مسالح اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ایسی حالت میں جو لوگ ملاوٹی دین کے نام پر عزت اور مقام حاصل کیے ہوئے ہوں ان کے سامنے جب بے آمیس دین کی دعوت آتی ہے تو وہ سخت متوحش ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اختیار کرنے کی صورت میں انہیں نظر آتا ہے کہ تمام دنیاوی چیزیں ان سے چھن جائیں گی اس اعتبار سے کسی ماحول میں بے آمیس دین کی دعوت کا اٹھنا وہاں ایک نازک امتحان کا برپا ہونا ہوتا ہے ایسے وقت میں جو لوگ دنیا کی عزت اور دنیا کی مفادات کو قابل ترجیح سمجھیں اور بے آمیس دین کا ساتھ نہ دیں ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے خانے میں چلی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اس دین کا ساتھ دیا جس میں ان کے دنیوی مفادات محفوظ تھے اور اس دین کا ساتھ نہ دیا جس میں انہیں اپنے دنیوی مفادات چھنتے ہوئے نظر آتے تھے وہ بظاہر خواہ دینی سرگرمیوں میں مشغول ہوں اصل مقصود کے اعتبار سے وہ دنیا کے حصول میں مشغول ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسی کوششوں کا آخرت میں کوئی نتیجہ ملنا ممکن نہیں خلاصہ کلام یہ دین کا کام دنیا کے لیے خدا نہ خواستہ ہم نے کیا تو وہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا دین کا کام صرف اللہ کے لیے کریں گے تو وہاں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا یہ پوری تشریقی کا خلاصہ ہے انہوں نے اگرچہ اپنے سرگرمیوں کو دین کے نام سے موسم کر رکھا تھا وہ اپنے قومی میلوں کے اوپر جشن دین کا بورڈ لگاتے تھے وہ اپنے قومی لڑائیوں کو مقدس جنگ کا نام دیتے تھے وہ اپنے قیادتی نمائش کو دینی کان فرس کہتے تھے وہ اپنی سیاسی ہنگاموں کو مذہب کی استلاحات میں بیان کرتے تھے وہ اپنے دنیوی جذبات کے تحت دھوم دھام مچاتے تھے اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑتے تھے مگر یہ ساری تعمیرات دنیا کی زمین میں تھی وہ آخرت کی زمین میں نہ تھی اس لئے قیامت کا زلزلہ انہیں بالکل برباد کر دے گا اگلی دنیا میں ان کا کوئی انجام ان کے حصے میں نہ آئے گا ایک جملہ اور سن لیجئے جب حقیقی دین ختم ہو جاتا ہے تو دھوم دھام والا دین باقی رہتا ہے دھوم دھام دھوم دھام دھوم دھوم دھام سمجھو کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے جو حقیقی دین ہوتا ہے وہاں دھوم دھام نہیں ہوتا وہاں تو کام ہوتا ہے آدمی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقی دین ہم سب کو عطا فرمائے اور آمیزش والا دین ملاوٹی دین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین